اومیکرون کے خطرے کو دیکھتے ہوئے سرکار نے جو فیصلہ لیا ہے پندرہ سال سے اٹھارہ سال کے عمر کے بچوں کو اب ویکسین لگائی جائے گی اسی کے تحت یہ تیاری ہے آئی جائم ایس میں آج سے شروعات ہوئی ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائل ہے اور ساتھ ہی انجیکشن کا سوئی لگانے کے لیے ہے بچے جو ہیں ایک کر ایک آ رہے ہیں اور پھر انہیں انجیکشن لگایا جا رہا ہے اس کے بعد یہ آدھے گھنٹے تک انتظار کریں گے باہر observation room میں اور پھر دیکھیں یہ بتا رہی ہیں سارے کچھ تاکہ کہیں سے کسی کو دکت نہ ہو اگر کسی طرح کی پریشانی آتی ہے اس ویکسین سے تو ترت اسے دیکھا جا سکے یہ تیاری ہو رہی ہے ان ڈاکٹرز ہیں جو اپنے سے اپنی دیکھ ریکھ میں جو یہاں پر بچے آئے ہوئے ہیں انہیں لگایا جا رہا ہے یہ بتائیے آپ کا کیا experience رہا یہ پورے ویکسینیشن ٹھیک تھا اچھا تھا تھوڑا جو گا انجیکشن کرونا بڑھ رہا ہے اس لیے لگایا جا رہا ہی ہے اور یہ سب بچوں کو لگانا ہی چاہیے پندرہ سے اٹھارہ کے بیچ میں اس لیے سارے بچے جو ہیں وہ جاگروک ہیں اور انہیں پتا ہے کہ بچوں کے vaccination کا کیا ارث ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہیں سنجیہ کمار جو ایڈی ہیں سواست ویبھاگ میں سواست سمیتی میں یہ بتائیے کہ جو آج جد بچوں کا vaccination کرائی جا رہا ہے یہ drive آپ لوگ کب تک پوری کر لیں گے اور کتنے مہینے لگیں ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ ہم لوگ اس مہینے کے انت تک اپنے سبھی بچوں کو پہلا ڈوج دے دیں یہ ہم لوگوں کو کوشش ہے بچوں کی سنخیہ لگ بھگ اسی لاکھ ہے آج ہم لوگ نے اس کی شروعات کی ہے تین ہجار اسکولوں میں آج پہلا دن ہے اور vaccination شروع ہوا ہے یہ سنخیہ آنے والے سمیں میں بڑھے گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آئی جی ایمیس کا سینٹر ہے اور یہاں بچے کس سکتہ سے اور کس confidence سے اپنا vaccination لے رہے ہیں یہ ہمارے سندے سواحق بھی بنیں گے یہ ایک طرح سے ambassador بن رہے ہیں سکولوں میں جو آپ پہنچیں گے سکول تک تو آپ کو لگ رہا ہے کہ سارے schools میں پوری تیاری کر لی گئی ہے بچوں کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو اس کو لے کر جی اور جو local administration ہے جو local health administration ہے وہ اسکول administration اور سکشاویوہا کے ساتھ مل کر کے اس طرح سے ویدیالیوں میں vaccination کے دینوں کو پلان کرے گا کی بچے اس دن آئیں اور ادھکتہ ماترہ میں vaccine لے لیں بچے ہیں جو registration نہیں کرا پائیں گے کئی دیکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں بہت زیادہ نہیں اچھکتہ نہیں رہتی ہے یا access نہیں کر پاتے انٹرنیٹ کے ذریعے اس سے کوئی دیکھت نہیں ہے walking registration کا پراؤدھان ہے بچے آئیں گے اپنا ایک آئی کاٹ لے کر کے اپنا نام details بتائیں گے اور ان کا وہیں کے data entry operators کے دوارہ ان کی entry کی جائے گی اور ان کو vaccination دیا جائے گا بچے ہیں جو school نہیں جاتے ہیں out of school رہتے ہیں کئی بار نہیں جا پاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے کیا کوئی ویوستہ ہے تو جو سکولز پہ جو vaccination sites بن رہے ہیں وہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف اسی سکول کے بچے وہاں پر vaccination لیں اس service area کا کوئی بھی بچہ وہاں پہ چاہے ہو اسکول میں پڑھتا ہو یا نہیں پڑھتا ہو یا باہر سے اپنے relatives کے گھر میں آیا ہو سب ہی وہاں پر vaccination لے سکیں گے اور اسکولوں کے علاوہ جو ہمارے routine sites ہیں وہاں بھی جہاں بھی کو vaccine کی اپلاوتا ہے جس کو کی publicize کیا جائے گا وہاں بھی بچے جا کر کے اور کرونا کا injection لے سکیں گے یہ سنجے کمار بتا رہے تھے بہت صاف ہے بچے نیڈر ہو کر کے سامنے آئے اور جہاں بھی جس جگہ ہے آس پاس کے سکولوں میں پہنچ سکتے ہیں یا انہوں نے جو centers لگایا ہے وہاں جائے ابی پی نیوز کی بھی یہ اپیل ہے کہ جو بچے کے ماں باپ ہیں جو ڈر رہے ہیں نہ ڈریں بلکہ کرونا کو اگر بھگانا ہے تو یہ injection لگانا ہے یہ ٹی کا ضرور لگوائے ہمارے صحیح ہوگی شہرش کے ساتھ پرکاش کمار اے بی پی نیوز پٹ اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے بلکہ کرونا ٹی کا مطاعت ٹی کا مطاعت ٹida ٹھ